اسلام علیکم ہمارے چینل البرنی ہربل سلوشن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے مسئلوں پر جو ہمیں عمر سے زیادہ بڑا دکھانے کا باعث بنتی ہیں ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں ایسی گلتیاں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے چہرے آنکھوں بالوں اور جسامت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہماری عمر جلدی ڈلنے لگتی ہے تو چلیے آج ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جو ہماری ایجنگ کو فاسٹ کر رہی ہیں نیند میں کمی آج کل لوگ رات کی نیند کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یہ سائنٹیفکلی پروفٹ ہے پورا دن کی بارہ گھنڈے کی نیند بھی رات کی چھے سے آٹھ گھنڈے کی نیند کے مقابلے کچھ نہیں پورے دن کی ہفتوں کی نیند بھی رات کی نیند کو پورا نہیں کر سکتی اس کے علاوہ لوگ نیند کی کمی کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جیسا کہ نیند کا نہ آنا یا بار بار آنکھ کا کھلنا نیند میں بھی دماغ کا جاگتا ہوا پانا یہ سب نیند کی کمی میں آتا ہے اور اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اسے اوویڈ نہ کریں اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کا جتنی جلدی ہو سکے علاج کروائیں کیونکہ نیند کا نہ آنا یا کم آنا بہت سی دماغی بیماریوں کا باعث بنتا ہے غیر صحت مند کھانا کھانا آج کل ہم لوگوں کو گھر کا کھانا کہاں پسند آتا ہے 50 سے 70% لوگ تو باہر کا کھانا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں اور اسی شوق کے چکر میں ہم اتنا انہیلڈی کھانا کھا لیتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے دیجیسٹیو سسٹم کو خراب کرتا چلا جاتا ہے جس کا اثر ہمارے چہرے پر تو صاف نظر آتا ہی ہے پر اس کے علاوہ فیٹ اور ہارٹ ریٹ جیسی بہت سی نئی بیماریوں کو بھی چنم دیتا ہے ہیلڈی فوڈ کا کم استعمال اچھا جی کچھ لوگ تو ہیلڈی فوڈ کھانا ہی پریفر نہیں کرتے یا کھانے کا کیجول ہی اتنا بگاڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لنچ کے ٹائم پر برنچ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈینر کے ٹائم پر لنچ تو جو نظام اللہ نے ہمارے کھانے پینے جاگنے اور سونے کا بنایا ہے جب اس کو فولو کرنا چھوڑ کر ہم خود سے سکیجول سیٹ کریں گے تو نقصان تو ہوگا ہی نہ اس کے علاوہ سائنٹیفکلی پروپ بات یہ بھی ہے کہ کھانا بروقت نہ کھانا ہماری ایجنگ کو فاسٹ کرنے کا ایک بڑا ریزن ہے دھوپ سے بچاؤ دھوپ نہ صرف سکن پرن کا سبب بنتی ہے بلکہ اور بھی بہت سکن دیزیز کی وجہ بن سکتی ہے اس لئے سورج کی تیت شوہوں سے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے جسمانی ورزش میں کمی ہمارا جسم جتنا سست رہتا ہے ہمارا انٹرنل بوڈی سسٹم بھی اتنا ہی سلو کام کرتا ہے اس لئے بوڈی ایکسسائز تو ضروری عمل ہونا ہی چاہیے ہماری زندگی کا انسان کو درو تازہ اور نوجوان رکھنے کا بہتر اور آسان عمل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسمانی ورزش ہمارے جسم کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور ہماری بوڈی کو ایکٹیو رکھتی ہے میرے مطابق تو ہم سب کو ڈیلی ایکسسائز کو اپنی لائف روٹین کا حصہ بنانا ہی چاہیے ذہنی تناؤ ذہنی تناؤ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے ہم ایسی بہت سی باتوں چیزوں اور خیالات کا بوجھ اپنے دماغ پر ڈال دیتے ہیں جن کا یاد رکھنا سوچنا ہمارے لئے ضروری بھی نہیں ہوتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں جس کے باعث ہم ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں یہ ایک سائیکلوجیکل پروبلم ہے اس کے سائیکلوجیکل پروڈ بات یہ ہے کہ کچھ باتوں کا دماغ میں نہ رہنا ہی ہماری دماغی تندوستی کے لئے بہتر ہے اسی لئے جتنا ہو سکے پروبلم کو اندر ہی اندر پالنے سے اچھا ہے اپنے پیاروں سے شیئر کریں اور گیر ضروری باتوں کو دماغ پر حاوی نہ کریں اس کے نتیجے میں ہم خود کو ایسے ٹائم میں تھکیل دیتے ہیں جہاں اتنی کم عمر کے باعث بھی لوگ ہمیں بڑا بڑا سمجھنے لگتے ہیں ذہنی تناؤ فاسٹ ایجنگ کی ایک بڑی وجہ ہے ضرورت سے زیادہ بیٹھنا یا آرام کرنا کچھ لوگ تو اتنا لیزی ہوتے ہیں کہ خود کو لوگوں پر ڈیپینڈنگ ہی رکھتے ہیں کہ کوئی میرے لیے یہ کر دے وہ کر دے وغیرہ وغیرہ مطلب کام کا نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہم اپنے جسم کو جس نظام کی عادت ڈالتے ہیں یہ اس میں ڈھلتا جاتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اسے حرکت میں رکھیں جتنا ہو سکے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیں کم سے کم آرام اور زیادہ چلنے پھرنے کی عادت بنائیں یہ ہماری بوڈی اور فیس کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے اسی کے ساتھ ایسی بہت سی ہماری ڈیلی لائف روٹین کی اکٹیوٹیز ہیں جو ہمیں فاسٹ ایجنگ کی طرف لے جاتی ہیں اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس سب سے پرہیز کریں اور خود کو ینگ اور فٹ رکھنے کے طریقوں پر عمل کریں جیسا کہ اپنی سکن کو دھوپ سے بچانا دھوپ سے بچاؤ کے لیے سیلف ٹینر کا استعمال کرنا نشہ آور چیزوں کا استعمال کم کرنا ہیلڈی اور مناسب مقتار میں خوراک لینا ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دن ایکسرسائز کرنا اپنی سکن پر ہارش چیزوں کا استعمال بند کرنا اور جینٹلی سکن کی کیر کرنا دن میں دو سے تین بار فیس واش کرنا موسٹلی جب آپ دھول مٹی یا پسینے جیسے چیزوں میں سفر کر رہے ہوں اپنی سکن کی نمی کے لیے سکن کو نویسٹرائز کرتے رہنا اور سب سے اہم اور ضروری بات سکن برن ایکسٹرا کیمیکلز والے پروڈکٹ سے پرہیز کرنا چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی ہو سکتا ہے میں نے کچھ لوگ کی نولیج میں اضافہ کیا ہو اور اگر میری نولیج میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ اپنا ایکسپیرینس اور نولیج میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں دعاوں میں یاد رکھئے اور مزید ایسی معلومات کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولنا اللہ حافظ